بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز مائی نام اس کمر تنویر دوستو آن لینڈ ارننگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے لیکن بہت سارے دوست جو ہیں وہ آن لینڈ ارننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہے کوئی وے نہیں ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آن لینڈ ارننگ کا ایزی اور سیمپل میتھڈ شیئر کرنا جا رہا ہوں جو اگر آپ بگنر ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ ایزی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو بھی یہ آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں سیمپل کافی پیسٹ فرک ہوگا صرف پانچ سے دس منٹ کا کام کرنا ہے اور آپ یہاں سے اچھی خاصی آن لینڈ ارننگ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے ویڈیو آپ کمپلیٹ بچ کریں تاکہ جو جو چیزیں میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں جو جو سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا پارش ہونا شروع ہو جائے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یار کوئی بھی دیکھیں چیز جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر جو ہے وہ آپ کوئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈریکٹ ہنڈر سے یا ون تھاؤزنڈ سے سٹارٹ ہو زیرو سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے تو پہلے دن آپ کی جو پوزیشن ہوگی وہ کچھ اور ہوگی نیکس دن آپ کی کچھ اور پوزیشن ہوگی اسی طرح آپ کام کرتے جائیں گے جتنا ہارڈ ورک کریں گے اتنی ہی اللہ کی رحمت ہوگی مدد ہوگی اور آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں اللہ کسی کی بھی میند جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرتا جتنی آپ میند کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا سیلہ ملے گا تو ویڈیو اینڈ تک واش کریں تاکہ ہر چیز آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھ آسکے باقی دوستو ہم سیکھیں گے چیزیں لیٹاپ کے سکرین پر کون سا کام ہے کیسے آپ نے کام کرنا ہے کام پہلے آپ کو سکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس سے ارننگ کیسے کرسنی ہے تو چلتے ہیں دوستو لیٹاپ کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو ایج پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ٹائم ٹرائم آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں فرنڈز ابھی ہم آگئے ہیں لیٹاپ پہ کام کو سمجھئے گا جو چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں سمپل اور ایزی ہے جسٹ کوپی پیسٹ ورک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں سے خود کہیں گے یار کہ اس سے زیادہ ایزی کام ہمیں آل این ارنگ کے لیے اور نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ آپ کو کام کرنا کیا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی کمپنی کی یا کسی بھی جو بھی آپ کسی بھی بندے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ کو میل کرتا ہے تو اس کے میل کے انڈ پہ ایک سگنیچر بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا نام اس کی کمپنی کا نام اس کے فون نمبر اس کا ایڈریس اس کے سوشل لنکس اس کا لوگو وغیرہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سگنیچر تو آپ نے بھی کام کس پہ کرنا ہے سگنیچر پہ ہی کام کرنا ہے بنا بنایا سارا کام ہوگا جسٹ کوپی پیشٹ فارک ہوگا پانچ منٹ کے ٹوٹل کام ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پانچ منٹ میں ایک ایک ہزار بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو روپے بھی ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ کے پاس اس ویب سائٹ کا ٹاپ پہ منیو بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو آپشن ہے سگنیچر ٹیمپلیٹس کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بنی بنائی ٹیمپلیٹس مل جائیں گی تو یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ جو آپ کا کلائنٹ کہتا ہے یار کہ مجھے اچھی لگتی ہے آپ نے یہاں سے سکرین شاٹ لینا ہے سب ٹیمپلیٹس کا اپنے کلائنٹ کو سینڈ کرنی ہے جس سے آپ نے کام لینا ہے کام لینا کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹیمپلیٹس سینڈ کرنے کے بعد آپ کو جو بھی آپ کا کلائنٹ کہے گا یار مجھے یہ ٹیمپلیٹس چاہیے تو وہ آپ نے اس کو بنا کے دے دینی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے کوئی جو ہے وہ ایک پک کرتا ہوں فار ایکزمپل جو ہے وہ میں یہ والی ٹیمپلیٹ یہاں سے پک کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ٹیمپلیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ ایک ٹیمپلیٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپشن بنا ہوا ہے ایڈٹ سگنیچر کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو سگنیچر ہوگا وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا یہاں پہ آپ کے سامنے ایک مینیو بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا سارا کام ہے سارا کام آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پرسنل ڈیٹا تو پرسنل ڈیٹا میں اس کے سامنے اوپر یہ اس کا نام آ گیا ہے تو یہاں پہ میں مثال کے طور پہ لکھ لیتا ہوں اپنا نام ٹھیک ہے کمرتنویر ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پہ نام چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سیلز این مارکیٹنگ ڈیریکٹر لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اپنا کار دیتا ہوں یوٹیوبر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمیل لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اپنا ایمیل لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ ایز ایکزیمپل جو ہے وہ کوئی بھی نمبر لکھ دیتا ہوں یہ میرا نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دوسرا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ فون نمبر لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں تو جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں دوستو کمپنی ڈیٹا یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں کمہ تنویر اوفیشل اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے چینل کا لنک دے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے چینل کا لنک آگیا ٹھیک ہوگئے دوستو تو یہ لنک ہوگیا میرے چینل کا ابھی دیکھیں یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ چینل کا لنک بھی یہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد سٹریٹ ایڈریس یہاں پہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں میں وہی رنے دیتا ہوں آپ یہاں پہ سٹریٹ ایڈریس زیپ کنٹری کورڈ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں وہ وہاں پہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا ابھی ہم نیچے آ جاتے ہیں دوستو گرافکس پہ تو ہم گرافکس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ گرافک کو جو ہے وہ ایسے ہی رنے دیتے ہیں جیسے یہ بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹائلز پہ آ جاتے ہیں سٹائل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پہ آپ کا فرسٹ فونٹ کلر یہ جو اوپر ٹاپ پہ فونٹ لگا ہوا ہے اس کا کلر ہے یہ جو نیچے لگا ہوا ہے یہ سارا کلر ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں یہاں سے �ر ایکزمبل میں اس کو یہاں سے چینج کرتا ہوں پنک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی پنک ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ فونٹ کلر اس کو ہم اگر زیادہ ڈاک بلاک کرتے ہیں دوڈاک بلاک ہو گیا ہے ریڈ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے ریڈ ہو گیا ہے یہ یہاں پہ بلاک ہی اچھا لگتا ہے اس کے بعد تھرڈ فونٹ کلر ہوگیا ہے یہ جو نیچے والا ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ والا تو یہاں سے ہم اس کو اگر چینج کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اگر میں یہاں سے اس کو بلو کرتا ہوں تو یہ بلو ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ font style ہے آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جیسے ہیں آپ اس کو change کر رہے ہیں کہ آپ کے سامرے font چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں جو default لگا ہوا تو وہی لگ رہا رہی دیتا ہوں وہ پیارا لگ رہی ہے، ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے end پہ دوستہ ہمارے پاس ہے social media یا لنک ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا لنک میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے Twitter کا لنک اگر آپ کا client آپ کہتا ہے کہ مجھے Twitter کا لنک بھی چاہیے تو اپنے Twitter کا لنک دے دینا ہے Facebook کا لنک Instagram کا لنک YouTube کا لنک میرے پاس پڑا ہوئی چینل تو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کا اور اس کو اپنے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے میرا پاس اوکے اس کے بعد Instagram اگر Instagram کا لنک ہے Instagram کا Pinterest کا ہے تو پین پیسٹ کا ٹھیک ہے تو میرے پاس تو ابھی میں لنک نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس جاؤں گا کرتا جاؤں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا اس پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر لنکس وغیرہ دے کے اس کو کرنا ہے اپلائی یور سگنیچر ٹھیک ہے ابھی ہمارا سگنیچر جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے فرنڈز ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کو کرنا ہے کاپی ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے گوگل ڈاکس میں ٹھیک ہے گوگل ڈاکس میں آنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ بنا بنایا ہو سکنیچر مل جائے گا ابھی یہ جو فوٹو ہے آپ نے اس کو چینج کیسے کرنا ہے تو اس پہ آپ جب رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ریپلیس ایمیج کا آپشن ہے اپلوڈ فرم کمپیوٹر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں سے اس کو کسی بھی جو بھی آپ کا لوگو ہے آپ کے کلائنٹ کا یا جو آپ کا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی یہاں پہ ایک پکچر لگا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا سائز جو ہے وہ آپ یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے ابھی آپ نے یہاں پہ اس کو کرنا ہے کنٹرول اے کاپی کرنے کے بعد آ جانا ہے آپ نے اپنی سیٹنگ میں ای میل میں ٹھیک ہے ای میل میں آئیں گے دوستو تو یہ آپ کو اوپر ایک آپشن بنا آئے گا سیٹنگ کا نظر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سیٹنگ ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ سی آل سیٹنگ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے کرتے کا یہاں پہ نو سگنیچر ہے آپ نے create new پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی نام آپ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد create کریں گے اور آپ کے سامنے ایک box open ہو جائے گا یہ والا یہاں پہ آپ نے اس کو paste کر دینا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں وہ جو سگنیچر آپ نے وہاں پہ بنایا تھا وہ آپ کا یہاں پہ آگیا ہے ابھی نیچے دیکھیں یہاں پہ signature defaults for new email use اور reply forward use تو آپ نے یہاں سے اس کو جو آپ نے سگنیچر کا نام آجاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ work کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو آپ نے compose کرنا ہے click تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ signature بنا بنایا ویسے ہی آگیا ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ جو جو لکھتا جاؤں گا ٹھیک ہے وہ signature میرا automatically نیچے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ signature بنا بنایا آپ کو یہاں سے مل گیا ہے اس کو آپ جتنا بھی اچھا بنا کے send کریں گے اپنے client کو تو وہ آپ کا client خوش ہو جائے گا آپ سے ابھی main بات آتی ہے دوستو کہ ہم نے کام لینا کہاں سے ہے تو ہم نے آنا ہے دوستو fiver پہ ٹھیک ہے fiver پہ آنے کے بعد ہم نے search کرنا ہے email signatures اس کو ہم نے search کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کی total جو gigs ہیں 2994 services available ہے ٹھیک ہے بہت ہی low competition gig ہے اور یہاں پہ آپ کو earning بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ہزار آٹھ سو سترہ روپے ایک آرڈر کے ایک ہزار آٹھ سو سترہ دو ہزار ساتھ سو پچیس چار ہزار پانچ سو اکیالیس یعنی کہ پانچ منٹ کے کام کے یہ چار ہزار روپے چارج کر رہا ہے بندہ اور اس کے پاس آرڈرز دیکھیں سات سو آٹھ آرڈرز یہ complete کر چکا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم calculator پہ آتے ہیں اور اس کو ہم multiply کرتے ہیں چار ہزار پانچ سو اکیالیتے ہیں ٹھیک ہے multiply seven hundred تقریبا جو ہے وہ یہ اکتیس لاکھ روپے یہاں سے یہ بندہ earn کر چکا ہے صرف ایک گیگ سے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے پاس دیکھیں آرڈرز ایک ہزار سے زیادہ آرڈرز ہیں آٹھ سو چودہ ایک ہزار سے زیادہ اسی طرح اگر آپ نیچے آتے جائیں تو نیچے آتے جائیں آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہاں پہ ہر بندے کے پاس آرڈرز موجود ہیں ابھی اس کے پاس ساتھ یعنی کہ نیو گیگز جو بنی ہیں ان کو پاس بھی آرڈرز موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سفائیور پہ آکے اپنی گیگ بنانی ہے گیگ بنانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا کام اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے تو یہ دوستو ایزی اور سمپل کام ہے بہت ہی ایزی اور کاپی پیسٹ ورک تھا ہر چیز میں نے آپ کو ڈیٹر میں سمجھا دی ہے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر آپ کو گائیڈ کروں گا ہوپسو آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں فرنڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ